آپ تو بزرگ ہیں آپ سنیں آپ نے جواب نہیں دیا تو ہمیں جواب دینے دو عقیدت الموحدین والرد علی الظلال والمبتدعین یہاں پر اس کتاب کے ذمہ میں بہت سارے سن 1999 میں چپی ہے بہت سارے رسالے ہیں بہت سارے کتاب ہیں اس جملہ میں ایک کتاب ہے الرسالت السابع عشر عدلت معتقد ابی حنیفہ کی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ کا جو عقیدت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ماجدین کے متعلق اس کے دلائل اب اس کا عقیدہ کیا تھا اور اس کے دلائل کیا ہے اس کتاب میں ہے معلف کون ہے معلف اس کا ہے مرقات المفاتی کا جو مصنف ہے علی بن سلطان محمد القاری ملا علی قاری جو کتاب مرقات کے مصنف ہیں اور کتاب شرح شفا کے مصنف ہیں وہ سارے کتابیں ہیں اور وہ بھی حنیفی ہیں خود بھی حنیفی ہیں اچھا اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں اما بعد جان لو افقر عبادی اللہ الباری علی ابن سلطان محمد القاری کہتنے میں کہتنے کہ قال الامام العظم والهمام الاقدم في کتابه المعتبر المعبر عنہ بالفقہ الاکبر مانسوہ کہ ہمارے بہوت بریجو امام عظیم الشان ہے ابو حنیفن ہے ابن کتاب فقہ اکبر میں استرف فرمایا ووالداء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا على الكفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے والدین ماجزین کریمین ہیں حضرت عبداللہ علیہ الصلاة والسلام ہمارے نزدیک وہ سادات المؤمنین سید الجنہ ان کی والداء سلام اللہ علیہ خیار سیدات اہل الجنہ میں سے اس جماعت کے منزدیک وہ کیا ہیں نستجیروا باللہ دنو کافر مرے فقال شارحو اس کتاب کے شارح نے فرمایا ہے هذا رد على من قال بأن والداء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا على الایمان یہ اس بات کا رد ہے جو کوئی کہہ دیکھے وہ مومن دنیا سے گئے ہیں نہیں نستجیروا باللہ کافر گئے ہیں وَعَلَى مَنْ قَالْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ أَنَّ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ دَعَا لَهُمَا دَعَى اللَّهَ لَهُمَا فَأَحْيَاهُمَا اللَّهُ وَأَسْلَمَا ثُمَّ مَاتَ عَلَى الْاِمَان اور اس بات کو بھی جتلا دیتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا کیا تو وہ زندہ ہو گئے ہیں ایمان لائیں پھر مر گئے ہیں اس کا بھی رد ہے کس کا فتوہ ہے یہ ابو حنیفہ کا فتوہ ہے اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَنَسْتَدِلُّ عَلَى مُرَامِ الْاِمَامِ بِحَسَبِ مَتْطَلْعَنَا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ بِالْكِتَابِ وَسُنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْاَئِمَّةِ الْاَعْلَامِ کہتے ہیں کہ یہ صرف صرف ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے اس کی دلیل ہمارے پاس کتاب سے ہے سنت سے ہے اور ہمارے علماء کے اجمع ہیں ان کے علماء کا اجمع ہے یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین دنیا سے نستجیر بلک کافر گئے ہیں اچھا پھر اس کے بات کہتے ہیں اگلے صفحے میں صفحہ نمبر چار سو اسی میں اچھا وَأَمَّ الْإِجْمَعِ کہتا امر پاس اجمع ہے فَقَدْ اتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِينَ وَالْآئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَسَائِرُ الْمُجْتَحِدِينَ تمام صلف کا اور خلف کا صحابہ کا تابعین کا اور آئمہ اربعہ کا اور تمام مجْتحیدین کا على اسی مسئلے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کافر مشرق جہنمی نستجیر بللہ اس پہ بغیر من غیر ادھار خلاف سب کا اس مسئلے پہ اجمع ہے ان کے فرقے کا سب کا اجمع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین نستجیر بللہ جہنمی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح شتم کرتا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ برا کہہ دا نا ان کی بہترامی کسی طرح سے بھی بہترامی کرنا وہ کفر ہوتا ہے وہ اس کا کہنے والا اللہ واجب القدل بن جاتا ہے تو پتہ چلا کہ ان کا پورا فرقہ الحمدللہ ان کے آئیم اے اربعہ ان کے علماء ان کے خلف ان کے صلف ان کے تابعین سب کے سب کیا ہیں پتہ چلا نا سب شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سلمان رشدی ہے اس کے بعد کہتا ہے والعجب من الشیخ جلال الدین السیوطی عبد الرحمن سیوطی سے عجب ہے ما احاتتی بهذه الآثار التي قادت ان تکونا متواترتا في الاخبار کہتا مارے پاس متواتر جیسے اخبار ہیں متواتر جیسے اخبار ہیں عبد الرحمن السیوطی یہاں پر کس موسیٰ کہتا ہے کہ نہیں وہ ایمان پر مرے انہو عدل عن متابعة هذه الوجہ وموافقة سائر العیم واس نے ایک شاز قول اختیار کیا شیوں والی قول روافظ والی قول اختیار کیا کیا وہ مومنت ہے نہیں واتبعہ جماعت من العلماء المتأخرین واورد عدلتا واہیتا في نظر الفضلاء المعتبرین واس نے عدللی واہی بہت جھوٹے دلیل ایسے ضعیف دلیل لکھایا اور کچھ لوگوں نے کچھ علماء نے اس کی بات مانیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے سیوٹی سے پہلے سب کا اجماع ہے اور سب اہمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا ہیں کافر مشرق نستجیر بللہ جہنمی اور اس طرح اس قوم نے اس قوم نے اپنے کفر کا اور اپنے دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہونے کا ان لوگوں نے ثبوت دیا ہے تو اب جب تمہاری اپنی اجماع ہے جب تمہارا امام کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں تو داماد کہاں سے لگایا ہے داماد کیوں جہنمی ہو سکتا مانویل ہے نا کثمان داماد ہے چلو تو وہ کیسے جہنمی ہو پہلے ایک بات کروں کیا مانتے ہو نبی کی والدہ اور نبی کے جو والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطلب جو انہوں نے اعلان کیا تو تمہیں اس سے کیا کام تو 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 ہنفی ہے تمہارا جب علماء کر جماع ہیں تو اپنے فرقے کی بات کرنا شیوں والی بات نہ کر شیوں والی بات نہ کر شیوں والی بات نہ کر اب تک تمہاری سننی ہے نا اگر آپ میری بھی سنن اور یہ بھی کہتے ہیں کہا جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے چالچ سال کی عمر آکے نبوت کا اعلان کیا ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ السلام کی چھ سال کی عمر میں ان کی والدہ چلی گی اور وہ حالد کا تو انہوں نے چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہاں جی وہ کافر گئے ہیں وہ تو اس دین پہ گئے ہیں نبی کے دین آنے سے پہلے کہ ہیں وہ تو اس چیز کو تم سامنے رکھ کے نا یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں جی عزیزو میں نہیں چاہتا تک اس بات کو مزید کھول دوں اب کیا نام ہے آپ کا نام کیا بتایا آپنا نام نام کیا بتایا بھائی دیکھیں میں اس بات کو اسی مزید پہ اتفاق کرتا تھا لیکن انہوں نے خود اپنی بہذتی کرانی ہے اور اپنے پورے فرقے کی بہذتی کرانی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے میں نے تو صرف ملعالی قاری کا سنے 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 اب کہتا ہے کہ وہ بہذتی والے اور عزت والے الفاظ اپنے پاس رکھیں یہ الفاظ اپنے پاس ابھی پتا چلتا ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو آپ نے ہو نا بہذتی اور بہذتی اور عزت آپ مجھے بتاؤ جو نبی کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر جہنمی کہہ دے وہ کیسے آدمی آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی کہہ دے یہ تو تم تشریح کر رہے نہیں نہیں یہ تو تمہاری تشریح ہے اگر کوئی کہہ دے نا اب بات سنو اگر کوئی کہہ دے تم تشریح کر رہے یہ تو تم تشریح کر رہے کیوں کہہ دے یہ تو تمہاری تشریح ہے یہ تو تم کہہ رہے ہو یہ تم کہہ رہے ہو تمہاری تشریح ہے اور تم کافر ہو ٹھیک ہے نا یہ تم کہہ رہے ہو تمہاری تشریح ہے یہ سب تمہارا کچھ ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے وہ کافر ہوتا ہے مان لیا مان لیا کافر ہوتا نبی کے والدن نبی کے والدن تو ہیں یا جنتی یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو ہماری کئی کتاب یہی سوال آپ سے ہے نا اگر کوئی کہہ دے نا آپ غصہ نہ کریں میں نے کہا اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ملحد آ جائے نہیں نہیں غصہ نہیں کر رہا آپ سوال تو سنو اگر کوئی ملحد کافر مردود جو بھی آدمی ہے وہ آکے کہہ دے کہ ان کے والدین جہنمی ہیں کافر ہے تو آپ اس کے مطلب کیا کہ ہو گئے یہ تو بات آپ نے کر دی کہ حضرت عثمان والی باطلے ہیں میں تو صرف یہاں پہ نبی کی بیٹیاں ثابت کرنا چاہتا تھا میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا میرے بات سنوے نا میں تو صرف یہ بیٹیاں ثابت کرنا چاہتا تھا پاکہ یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے شوہر ہونے سے کوئی جنت میں جائے گا سمجھ گیا سمجھ گیا وصیم صاحب وصیم صاحب سنو بیٹیاں پتا ہیں کتنی ہیں یہ سوال سے ڈر گئے سوال کا جواب نہیں در رہے ہیں سوال سے ڈر رہے ہیں ان کو پتہ ہے اگر کہہ دے کہ کافر ہے اگر کہہ دے کہ کافر ہے تو دوارہ سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص آج ہے کہہ دے سوال سنو پہلے پھر جواب دینا یا جواب نہ دینا تمہاری مرضی اگر کوئی شخص کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں یہ جہنمی ہے وہ کس آدمی ہے مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہے یا ملحد ہے نہیں نہیں تم سوال سے نہ بھاگ رہے ہیں سوال سے تم بھاگ رہے ہیں میں جو چیز کا میں نے سوال کی مجھے اچھی بات ہے سوال سے بھاگ رہے ہیں سوال سے بھاگ رہے ہیں نبی کی کتنی بیٹی ہیں اوکے جناب اوکے جناب اب جواب دیتے ہیں نبی کی بیٹیوں کے بارے میں جواب دیکھیں کون سوال کا جواب دے رہا ہے کون نہیں دے رہا اس کا پتا چل رہا ہے یہ کتاب عزیزو سی مسلم شاب دار الفکر شپیہ سنہ دوازار تین میں اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیو بابو بیانو ان مات علا الكفر بابو بیانو ان مات علا الكفر فہو فی النار جو کافر مرتا کفر مرتا ہے وہ جہنم میں اس نے کیا کہا اس وصیم صاحب نے وصیم صاحب نے کہا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے مرتے وہ تو عزت ابراہیم علیہ وسلم کے دین پہ مرتے تو جو عزت ابراہیم علیہ وسلم کے دین پہ مرتا ہے عزت ابراہیم علیہ وسلم کے شریعت پہ مرتا ہے وہ تو کفر پہ نہیں مرتا وہ تو دین حق پہ مرتا ہے ابھی تو اسلام آیا بھی نہیں اچھا باب بیانو انمات سن لو بھائی بات نہ کٹو سن جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنم میں وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَة شفاعت کا مستقیق نہیں ہوتا شفاعت اس کو نہیں پہنچتی وَلَا تَنْفَعُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ اور اس کے رشتدار کی رشتداری بھی اس کے فائدے میں نہیں ہے کفر پہ جو مرتا ہے وہ کافر جہنم میں ہے کافر بھی ہے جہنمی بھی شفاعت بھی اس کو نہیں ملتی اور رشتدار کی رشتداری بھی اس کی فائدے میں نہیں ہے اچھا یہ کون ہے یہ کون ہے بھئی مسلم مسلم تم نے انوان لگا دیا مسلم یا تم نے انوان لگا دیا مردود مسلم ملحد بولو مسلم نہ بولو یہ کون ہے وہ شخص اس کتاب کا نام تم لوگوں نے صحیح مسلم رکھا ہے یہ مسلم ہے یا ملحد ہے وَوَئِ تم پاکستان میں جلسے جلوس کرتے ہو سلمان رشدی کے خلاف کوئی جلسہ اس ملحد کے لئے بھی رکھو یہ کیا بکر آئی ہے جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنم یہ کون ہے جو کفر پہ مرایا ہے جو جہنم میں جس کو شفاعت نہیں ملتی اور اس کے رشتداروں کی رشتداری اس کے فائدے میں نہیں ہے وہ کون ہے انا اس کے کہتا ہے ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ این ابی ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میرے والد کہاں ہیں قالف النار اس نے فرمایا کہ جہنم ہے فلما قفہ جب وہ آگے چلا ہے دعاہ اس کو بلایا این ابی وآباک فلنار این ابی وآباک فلنار کہا کے اس کو واپس واپس آجا میرا بھی باپ میرا بھی باپ چاہاں آپ کے باپ کے ساتھ دونوں اکٹھیں چاہنے نستجیرو نستجیرو بللہ نستجیرو بللہ نستجیرو بللہ اچھا میں نے کہا نہیں اس نے تحیر کر لگا ہم نے بیزتی کرانے کی صفحہ نمبر چار سو بیالیس میں مسلم میں چار سو بیالیس حدیث نمبر دوہزار ایک سو سنتالیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگتے ہیں رب سے اللہ سے کہ میں نے اپنے والدہ کی قبر کی اجازت لینی ہے زیارت کرنی ہے قبر پہ جانا ہے استعذنت ربی ان استغفر لعمی فلم یا اذن لی میں نے اپنے رب سے اجازت مانگیا اے اللہ مجھے اجازت دے دے اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کی کیا کروں استغفار کروں کہ تو اس کے گناہیں بخشتے تو اللہ نے فلم یادنی اللہ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی اللہ نے اجازت نہیں کوئی استغفار نہیں کر سکتے اپنے والدہ کے لی میں نے کہا ان کے قبر کو ملنے چلیں تو فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں قبر پہ ملنے چلیں جاؤ اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ صحیح مسلم بشرح نووی ہے نووی کی شرح ہے بہترین جو شرح مسلم کی دارالفکر یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر چالیس میں فرمایا فرمایا کیا یہ بکتہ ہے میں نے رب سے اجازت مانگیا کہ میں اپنی والدہ کی استغفار کروں اللہ نے اجازت نہیں دی اور میں نے اجازت مانگی کہ ان کے قبر دیکھ لوں تو اجازت دی فیہ جواز زیارت المشرکی کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی والدہ کی قبر کو جا سکتے ہو اس میں یہ عدیث دلالت کرتی ہے کہ مشرکین کی قبر کی آپ زیارت کر سکتے ہیں وَفِيهِ أَنْنَحْيُ عَنِ الْاَسْتِغْفَارِ لِلْكُفَّارِ اس حدیث میں ہی نہی ہے نہی ہے کہ آپ کافر کی استغفار نہیں کر سکتے ہیں کیا پتہ چلے عزیزوں ان لوگوں نے اپنی کتب میں کیا بکے ہیں ان کا اجماع کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کہ یہ نستجیر باللہ کافر بھی ہیں شفاعت بھی ان کی نہیں ہو سکتی جہنم میں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شفاعت نہیں کر سکتے استغفار بھی نہیں کر سکتے اور رشتہ داری کا بھی کوئی فائدہ نہیں ان کے رشتہ داری کا بھی پیغمبر خاتم الانبیاء کوئی فائدہ نہیں جہنمی جہنم ہے نستجیر باللہ عذاب ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بری طرح سے گستاخی کرنا ان کو اس طرح سے نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستے عزیت کرنا ان کی اس طرح سے شتم کرنا ان کے صحیح ترین اجماعی کتب میں اس طرح ہے اور یہ اب آکے آئیں ان کے عثمان داماد ہے عثمان دچادی اگر ان کے والدین اگر ان کے والدین کے مطالق تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو داماد داماد کیوں فراڈی نہیں ہو سکتا تم مجھے سمجھاؤ یہ داماد دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سالے لوگ کسے شادی کر لیتے ہیں بعد میں وہ چینج ہو جاتے ہیں شادی کے بعد دیکھتے ہیں داماد سب سے بڑا کمین آدمی نکلا کمین آدمی نے یہاں شروع میں اچھا ہوتا ہے بعد میں برا بن جاتا ہے اور تم خود کہتے ہو کہ اسی دو بیٹیوں سے پہلے عطبہ اور عطبہ عطبہ اور عطبہ ابو چحل کے بیٹوں نے شادی کی تھی اچھا اب جواب دے دو وسیم صاحب میں خاموش تم جواب دے دو وسیم